اب جابر بھائی جا رہے ہیں عبداللہ بھائی کے پاس کہ عبداللہ بھائی ایسا کرو آپ کا وقت تو ہو گیا آپ نے وعدہ کیا تھا دو مہینے میں لٹاؤں گے دو مہینے ہو گئے تو عبداللہ بھائی کہتے ہیں آؤ جابر بھائی آؤ جابر چلو بیٹھو کھانا کھاؤ یہ لو کھانا کھاؤ یہ لو ایک حدیعہ لو یہ لو پھر کہتے ہیں پیسے تیار نہیں ہے ہاں تھوڑا وقت اور دو اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پیسے تیار نہیں ہے اور اس کے بدلے میں جو کھانا کھلا رہے ہیں جو حدیعہ دے رہے ہیں تو جو چیز دے رہے ہیں کھلا رہے ہیں دے رہے ہیں تو عبداللہ بن سلام کہہ رہے ہیں اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ بدلے میں تمہیں تھوڑا جو دے رہا ہے تھوڑا بھوسا دے رہا ہے بھوسا ہوتا ہے نا جانور کھاتے ہیں تھوڑا بھوسا دے رہا ہے تھوڑی سی کوئی چھوٹی چیز دے رہا ہے مت لینا وہ بھی سود ہے وہ بھی سود ہے تو یہ کھانا جو کھلایا ہے یہ کھانا سود ہے کیونکہ وہ کھانا اگر نارملی کھلاتے تھے بھئی روز روز تو تم مجھے کھانا نہیں کھلاتے تھے ابھی کیوں کھلا رہے ہو بھئی آپ نے مجھے قرض دیا نا تو میں کھانا نہیں کھلا ہوں گا کیسی بات ہے یہ قرض کا بدلہ اللہ دے رہا ہے نا قرض کا بدلہ اللہ دے رہا ہے آپ کو کچھ دینا نہیں ہے علماء بتاتے ہیں کہ اگر وہ نارملی پہلے بھی کھانا کھلاتا تھا اور پھر کھانا کھلا رہا ہے تو الگ بات ہے لیکن پہلے تو کبھی کھلاتا نہیں تھا ابھی کھلا رہا ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ دیکھو اس نے مجھے کرز دیا میں بھی اس کے ساتھ کچھ کروں کچھ تو دوں یہ ہدیہ دوں کم سے کم یہ لو بھائی یہ لو یہ لو میرا موبائل تم استعمال کرو ایک ہمہینے تک یہ لے لو لیپ ٹاپ میرا لو تم نے مجھے کرز دیا ہے یہ تم لو تو یہ جو بھی دے رہا ہے یہ جو بھی دے رہا ہے یہ کیا ہے سود ہے کیونکہ بڑھ رہا ہے اتنا آیا دس ہزار دیئے دس ہزار واپس آئیں گے لیکن یہ ہدیہ ایکسٹرا میں ملا وہ کھانا ایکسٹرا میں ملا تو اس میں علماء بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو حیاء آ رہی ہے کہ کیسے اس کو بولو نہیں کھانا ہے مجھے کہ نہیں چاہیے مجھے تو اگر اس نے ہدیہ دے دیا آپ کیا کریں تو علماء کہتے ہیں کہ اب اسے چاہیے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس سے بڑھا کر کے کچھ حدیہ اس کو واپس دے دے تاکہ وہ برڈن اس کے اوپر نہیں ہے کیونکہ وہ سودی طور پر معاملہ نہیں ہو جائے دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات اگر ہم یہ سٹیج پر سمجھ لیں گے تو آگے کی مثالیں سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا تو اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی چیز بڑھ کے مل رہی ہے اماؤنٹ کے اوپر وہ بڑی ہوئی چیز کو سود کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ربال فضل کچھ بڑھ کر ملے